بسم اللہ الرحمن الرحیم عباد کے نشان آپ کو لگایا کہ دیے جا رہی ہیں آپ نے ویسے ہی سیم اس کو دیکھنا ہے اور لکھنا بھی ویسے ہی ہے اور یاد بھی اپنی ویسے ہی اس کو کرنا دیکھیں سب سے پہلے سوال یہ ہے مختصر سوارات میں سے حقوق العباد سے کیا مراد ہے یہ سوال نمبر ایک ہے اور یہ مختصر سوال ہے حقوق العباد سے کیا مراد ہے تو اس کے لئے آپ کو پیچھے جانا پڑے گا سب سے پہلے جو آپ کا پیرا ہے حقوق العباد کا وہاں پہ دوسری جو اس کی لائن ہے اس کو پر یہ دیکھیں جہاں پہ اس ون لکھا ہوا ہے اس کا مطلب ہے شورٹ ون ٹھیک ہے شورٹ ون آپ کا سوال کا یہ جواب ہے یہ حقوق و لباس سے مراد بندوں کے حقوق ہیں جو ایک انسان کے دوسرے انسان کے ذمہ ہوتے ہیں یہاں تک ہی آپ نے اس کو لکھنا ہے ٹھیک ہے پھر سے دیکھیں اس ون کان سے شروع ہو رہا ہے یہاں سے شروع ہو رہا ہے ٹھیک ہے اس کو پر بریکل لگا دی گئی ہے اور یہ سارا آپ نے یہاں تک لکھنا ہے انسان کے ذمہ ہوتے ہیں ٹھیک ہے آگے چلتے ہیں سوال نمبر دو کی طرف تو سوال نمبر دو اس کا یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مہا کے بارے میں کیا فرمایا ٹھیک ہے یہ بھی مختصر سوال ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مہا کے بارے میں کیا فرمایا تو اس کا جواب آپ کے صفحہ نمبر ساٹھ کو اوپر یہ دیکھیں یہ صفحہ نمبر ساٹھ ہے اور اس کو اوپر سب سے جو پہلی لائن اس صفحے کی اس کے اوپر موجود ہے یہ دیکھ رہے ہیں اس ٹو یہاں پر لکھا ہوا ہے جو سوال نمبر دو ہے شارٹ ٹو ہے یہ دیکھیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے رشاہت فرمایا الجنتو تحتا اقدام الامہات ترجمہ جنت ماؤں کے قدموں تلے ہے دیکھ لیں آپ اس کو پھر یہ آپ نے ایسے لکھ رہا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے رشاہت فرمایا اور یہ عربی عبارت بھی آپ نے ساتھ میں لکھنی ہے اس کی حدیث شریف کا یہ ٹکڑا ہے چھوٹا سا الجنتو تحتا اقدام الامہات اور ترجمہ جنت ماؤں کے قدموں تلے ہے ٹھیک ہے آپ نے حدیث شریف عربی مطن کے ساتھ لکھنی ہے اور ساتھ میں آپ نے اس کا ترجمہ بھی لکھنا ہے اور اس کو آپ نے یاد بھی ویسے ہی کرنا ہے ٹھیک ہے آگے سوال نمبر تین سوال نمبر تین یہ ہے کہ والدین کو اولاد سے کیسا رویہ اپنانا چاہیے ٹھیک ہے والدین کو اولاد سے کیسا رویہ اپنانا چاہیے تو بالکل اچھا رویہ اپنانا چاہیے والدین کو تو جہاں پہ جو ہے اولاد کے حقوق جو ہے اس میں جو سب سے پہلا حق ہے دیکن والدین کے ذمہ اولاد کے بہت سے حقوق ہے چند دیکھا ذکر درج دیل ہے میں کیا جہارت اس میں سب سے پہلے یہ دیکھیں اس تھیری لکھا والدین کو چاہیے کہ وہ اپنے اولاد سے محبت و شفقت کا رویہ اپنائیں بس یہاں تھا کہ آپ نے اس کو لکھنا ہے دیکھ لیں اس تھیری ہے یہ بریکل لگا دی گئی ہے سوال کا نشان لگا دیا گیا ہے اس تھیری اور جواب بھی تو اوپر والدین کو چاہیے کہ وہ اپنے اولاد سے محبت و شفقت کا رویہ اپنائیں بریکل لگا کے بند کر دیا گیا ہے کہ آپ نے صرف اتنا ہی اس کو ایک لائن کو لکھنا ہے آگے چلتے ہیں سوال نمبر چار کی طرف یہ دیکھیں سوال نمبر چار نظر آ رہا ہے آپ کو کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیٹیوں کی پرورش کے بارے میں کیا ارشاد فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیٹیوں کی پرورش کے بارے میں کیا ارشاد فرمایا تو یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک حدیث شریف ہے آپ کا فرمان ہے ابو سنن ابو دعوت شریف کی حدیث ہے یہ دیکھ رہے ہیں اوپر موجود ہیں ایس فور یہ صفحہ نمبر سکسٹی ون ہی ہے یعنی اکسٹھ صفحہ کو پر یہ موجود ہے کہ جس شخص نے دو یا تین بیٹیوں یا بہنوں کی پرورش کی وہ نے تعلیم دلائی ان سے اچھا شروع کیا اور ان کی شادی کی تو وہ جنت میں جائے گا یہاں تک اپرسٹی نے اس کو لکھنا ہے یہ جو ریڈ لکھائی آپ کو نظر آ رہی ہے یہ عدیث مقدسہ کا ترجمہ ہے ایس فور اس کو پر نشان لگا دیا گیا ہے یہ سارا سیم آپ نے یہ پوری عدیث شریف آپ نے لکھ لینی ہے جو بریکٹ کے اندر موجود ہے یہاں سے لے کے یہ سارا اور آخر تک یہ جنت میں جائے گا تک یہ پوری اکلائن تقریبت مر جاتی ہے سننے ابودعو شریف کی عدیث مقدسہ اس کو بغور دیکھ لیں ایس فور کو تو عجیز طلباء و طالبات اس میں آج کے آپ کے مختصر سوالات صرف ہم نے کرنا تھے اور یہ چار مختصر سوالات تھے اور جیسا کہ میں نے آپ سے یہ کہا ہے کہ آپ نے اس ویڈیو کو بہت بغور دیکھنا ہے تاکہ آپ کو بعد میں سوالات کے جوابات کو ڈھنے میں پریشانی کا سامنا نہ کرنا پڑے جیسا کہ عزیز طلباء و طالبات آپ کو سوالات کے جوابات کا علم ہو چکا ہے تو آپ چلتے ہیں ڈائری کی طرف جماعت ششم انوار حقوق علیبات والدین اور اولاد کی حقوق صفحہ نمبر اکسٹھ تمام مختصر سوالات لکھیں پلس یاد کریں یہ جو تمام مختصر سوالات ہیں یعنی چار کے چار آپ نے اس کو کاپی کو پر لکھنا بھی ہے اور اچھی طرح آپ نے اس کو یاد بھی کرنا ہے خوم محنت کیجئے دل لگا کے پڑھئے اپنا خیال رکھئے اللہ حافظ